شارو خان کی فلم جوان نے بوکس آفیس پر پوری طرح سے دماغہ کر دیا ہے تو وہیں تیسرے دن بھی بوکس آفیس پر فلم دابر توڑ کمائی کر رہی ہے آج ہم بات کریں گے جوان کے شروعاتی تین دنوں کے انڈیا اور ورلڈ وائٹ کلیکشن کے بارے میں اور جانیں گے کہ فلم نے ہندوستان میں ٹوٹل کتنی کمائی کی ہے وہیں ویدیشوں سے فلم کا کلیکشن کتنا ہوا ہے تو شارو خان کی فلمیں اب ریلیز ہوتے ہی بوکس آفیس پر پہلے ہی دن سوک روٹ پہ سے بھی جادہ کی کمائی کر رہی ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جوان نے بوکس آفیس پر جو اپننگ لی ہے وہ پتھان سے کئی جادہ ہے اور کہیں نہ کہیں شارو خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا کمپیٹیشن اور کسی کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ ہی ہے کیونکہ پہلے وہ ریکورٹ بناتے ہیں اور انہی ریکورٹ کو خود شارو خانی توڑتے ہیں یہاں یہاں پر فلم نے پہلے ہی دن تو بوکس آفیس پر دماکے دار کمائی کی ساتھی ساتھ فلم کے دوسرے دن کے کلیکشن بھی زبردست رہے اور تیسرے دن تو فلم نے پھر سے ہی سینیما گروہ کو فل کر دیا ہے تو جوان کا ٹوٹل بجٹ لگ بگ تین سو کروٹ پہ کے آس پاس بتایا جا رہا ہے اور مووی کو ڈیریکٹ اٹلی کمار نے کیا ہے کیونکہ یہاں پر جوان فلم نے ریلیز ہوتے ہی اپنے پہلے ہی دن ہندی سے نیٹ کلیکشن پینسٹ کروٹ پہ کا کیا وہیں تمیل تیل کو تینوں باشاؤں میں ملا کر انڈیا نیٹ کلیکشن فرس دے پیچھتر کروٹ پہ کا رہا وہیں یہاں پر جوان کا جو فرس دے ورلڈ وائٹ گروز کلیکشن ہے وہ ہو رہا ہے ایک سو نتیس کروٹ چھے لاک رپے کا لیکن بات کریں سیکنڈ ڈے یعنی دوسرے دن کے کلیکشن کے بارے میں تو یہاں پر جوان فلم نے دوسرے دن ہندی سے نیٹ کلیکشن سنتالیس کروٹ پہ کا کیا وہیں تینوں باشاؤں کا انڈیا نیٹ کلیکشن ایک سو باؤنڈ کروٹ پہ کا رہا اب بات کریں فلم کے تیسرے دن کے کلیکشن کے بارے میں تو یہاں پر جوان فلم کو اپنے تیسرے دن جو اوکیپنسی ملی ہے مورننگ والے شو میں ہی وہ پہلے دن سے تو تھوڑی کم ہے لیکن دوسرے دن کے مقابلے فلم کی اوکیپنسی کافی بڑیا ہے حالانکہ بتا دے کہ فلم نے تیسرے دن کی ایڈوانس بکنگ ہی 32 کروٹ پہ کر لی تھی اب بات کریں یہ فلم تیسرے دن تینوں باشاؤں میں کتنی کمائی کر رہی ہے تو جوان فلم اپنے تیسرے دن صرف ہندی سے ہی نیٹ کلیکشن لگ بک 25 کروٹ پہ کا کر رہی ہے وہیں تمیل تیلکو ہندی تینوں باشاؤں کو ملا کر فلم all over india net collection لگ بک 60 کروٹ پہ کا کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر جوان فلم کا تین دنوں کے اندر ہندی سے net collection انڈیا میں 166 کروٹ پہ کا ہو رہا ہے جو تینوں باشاؤں کا all over india net collection ہے وہ تین دنوں میں ہی 187 کروٹ پہ کا بن رہا ہے وہیں بات کریں گروس کلیکشن کی تو تین دنوں میں ہی فلم کا انڈیا گروس کلیکشن 223 کروٹ پہ کا ہو رہا ہے اور یہ فلم آور سی سے لگ بک 86 کروٹ پہ کم آ چکی ہے یعنی کہ اگر ٹوٹل جوڑیں تو فلم worldwide collection 309 کروٹ پہ کا کر رہی ہے اور ابھی تو کل کا دن باقی ہے یعنی کہ کل سنڈے ہے تو یہ فلم بوکس آفیس پر دنیا بر میں 100 کروٹ پہ سے بھی زیادہ کی کمائی کرے گی اپنے کل یعنی کہ سنڈے کے دن ایسے آپ کو کیا لگتا ہے فلم lifetime collection کتنا کرے گی ہمیں کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں باقی فلموں سے related ایسی updates پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے سپورٹ کی بہت جرورت ہے سو پلیز سبسکرائب کر لو یار